السلام علیکم معزز ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعید رزوی کی نظربندی میں مزید نبی دن کی توسیع کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابقی سلسلے میں لاہور کی زلی انتظامیہ کے جانب سے سعید رزوی کی نظربندی میں توسیع کے لیے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنل لاہور مدسر ریاض نے نظربندی میں توسیع کی فیصلہ سی ٹی ڈی اور پولیس کے درخواست پر کیا جس کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے خیال رہے کہ چند روز قبل ہی کل ادم تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعید رزوی کی نظربندی میں توسیع کی استدام مسترد کر دی گئی جس کے بعد سعید رزوی کی نظربندی ختم کر دی گئی تاہم سعید رزوی کو رہائی کے لیے اپنے خلاف درج مقدمات میں زمانتوں کے لیے متعلقہ عدادتوں سے رجوع کرنا پڑے گا لہور ہائی کورٹ کی نظر ثانی میں بورڈ نے کل ادم تحریک لبیک کے سربراہ سعید رزوی کی نظربندی میں توسیع کی استدام مسترد کر دی تھی بتایا گیا کہ کل ادم تنظیم کے سربراہ سعید رزوی ان کے دو ساتھیوں عثمان اور وزیر علی کو پولیس نے لہور ہائی کورٹ کے نظر ثانی بورڈ کے روبرو پیش کیا جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس علیہ نیلم اور جسٹس صداقت علی خان پر مشتمل نظر ثانی بورڈ نے بند کمرے میں سمایت کی ہر ثانی بورڈ نے محکمہ داخلہ کی جانب سے نظربندی کے مدت میں توسیع کی استدام مسترد کر دی سعید رزوی کے وکیل برخان معظم کا کہنا تھا کہ نظربندی میں ابھی کچھ دن باقی ہیں دیگر مقدمات میں زمانتیں دیر کرنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو نیچے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گفر ایکن پر پلسکرائے تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے